میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے مگر کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی موسیقی 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 نوجوانوں یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراجد دولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے خدداری کی سراجد دولہ سے مسلمانوں سے انگریز جیتے انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا اور اسی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں کہت پڑے انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے وہاں مگر کل جو امران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں اور سراجد دولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی یہ ہے میں نے کل بھی میں نے جو آپ سے ارز کر رہا تھا بھی پانچ منٹ پہلے کہ کل میں جب آنوبل جرنلسٹ کو ملا جو یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے میں نے کہا کہ یہ تمام باتیں کر کے میں نے کہا کہ میں نہ سازش کی بات کر رہا ہوں امران خان کے حوالے سے نہ کوئی اور بات کر رہا ہوں شورٹ آف دیٹ آپ جو بھی کہہ لیں لیکن کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جناب سپیکر یہ ملک اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بیانک تصویر بن جائے گا جہاں پر آج شہروں کے شہر آج قبرستان کا وہ منظر دکھا رہے ہیں لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے اور وہاں پر تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے خدارہ یہ خدادات ملک پاکستان حضرت قائد عظم کی عظیم تحریک اور لاکھوں مسلمانوں کی لاکھوں مسلمانوں کی جو انہوں نے قربانیاں دیں ان کے خون کے بدلے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے آج اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں آپ تو لادلے تھے آپ کو بچے کے ذرا دودھ پلایا اس ادارے نے آپ کو ساڑھے تین سال انہوں نے میں جانبی سپیکر آپ کے خدمت میں اور اس معزز ایوان کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں بلا خوف تردید بلا خوف تردید کے پجتر سال میں اس مقدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت کسی وزیراعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا یہ اس کی بدقسمنتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا نہ کیا نہ کارکردگی نہ خدمت کی قوم کی یہ سپورٹ اس ادارے نے جو عمران خان کو دی ہے پہزکتر سال میں نہ اس کی مثال ملتی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی شکریہ موسیقی